بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی سب سے پہلے انہا للہ و انہا الہ راجعہ مولوی خادم رزوی صاحب کی وفات کے بعد ایک باپ پاکستان کی سیاست میں ختم ہو گیا موجودہ دھرنے پر ان سے انٹرویو کی درخواست تھی جو کہ ان کے میڈیا کوارڈینیٹر کے ذریعے ان تک پہنچائے گی اور انٹرویو آج متبکے تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور انہوں نے اپنے پاس بلا لیا اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے خادم رزوی صاحب کون تھے خادم رزوی صاحب کا تعلق جو ہے وہ اٹک سے تھا 22 جون 1966 کو نکہ توتھ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا رام حاجی لال حسین تھا انہوں نے جیلم اور دینہ کے مدارے سے دینیاں سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی اور جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور سے درس نظامی کی تکمیہ کی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے جب خادم حسین اکیلے جیلم پہنچے تو اس وقت تحریک نبوت ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکل کا عمل جاری تھا جیلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے جو استاد تھے حافظ غلام محمد وہ موجود تھے اور انہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم ایدگاہ لے گئے یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید خاص تھے وہ خود خطیب اور امام تھے اس لئے مدرسہ کے متظم ان کے بیٹے قاضی حبیب و رحمان تھے اور آپ کو قرآن حفظ کرنے میں چار سال کا عرصہ لگا جب ان کی عمر بارہ سال ہوئی تو دینہ ظلہ گجرات چلے گئے اور وہاں دو سال انہوں نے کرت کی تعلیم حاصل کی قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور حادیث پڑھی حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اعقاف پنجاب میں کی اور اس سلسلے میں داتا دربار لاہور کے رزدی پیر مکی مسجد میں خطیب بھی تھے جب محکمہ اعقاف کی ملازمت ترکی تو اس وقت ان کی تنخواہ بیس ہزار پر مہانہ تھی پھر یتیم خانہ لاہور روڑ کے قریب واقع مسجد رحمت العالمین میں یہ خطیب بھی رہے جہاں سے ان کی پندرہ ہزار مہانہ ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی روحانی طور پر خادم حسین صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبدالوائد المعروف خاجی پیر صاحب کالا دیو جیلم سے مرید تھے خادم حسین رزوی صاحب دو عشروں سے جامعہ نظامیہ رزویہ میں تدریس بھی کہہ رہے تھے اس کے علاوہ فیدائین ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر بھی تھے انجمن نومانیہ سمیت کئی مدارس تنصیبات اور اداروں کے سرپرست اور نگران لیں حافظ خادم حسین رزوی کی اولاد میں دو بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں دونوں بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور درس نظامی کا کورس بھی کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں خادم رزوی صاحب کا ایک بڑا اہم کردار سامنے آیا ان کی وفات پر اب بہت سی چیمکویاں ہو رہی ہیں کہ کسی کا نام لینے لگے تھے یہ کس کے کہنے پر فیض آباد یہ تھے اور وہ نام بتانے سے پہلے ایک دم وہ کیسے وفات پا گئی ابھی حالی میں مولانا خادم حسین صاحب کی ویڈیو آئی جس میں وہ نواز شیر سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے نام بتائیں کہ آپ بہت باتیں کریں لیکن اس سلسلے میں کیپٹن سفدر کا نام بھی گردش کرتا رہا لیکن سچ کیا یہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے تھے اور ان کے پیچھے اب یہ جو سوال ہم نے بھیجے تھے اس میں میرا ایک بڑا اہم سوال یہ بھی تھا خادم رزوی صاحب چار مرتبہ اسلام آباد آئے کبھی کہا گیا کہ انہیں نون لیکی حکومت کے خلاف ادارے لائے حالانکہ اب تو ادارے اور طریقہ انصاف کی حکومت ایک پیچ پر ہے اور اب بھی خادم رزوی صاحب دوبارہ اسلام آباد آئے تو یہ بیانیاں کے ادارے ان کے ساتھ تھے ان کے پیچھے تھے یہ تو بالکل دم توڑ گیا ان کی وفات کی وجہ کرونا وائرس تھا یا کیا خادم رزوی صاحب کو بخار کی شکایت تھی کچھ دنوں سے اور یہ ابھی فیضاباد کے دھرنے میں بھی بہت سے لوگوں سے ملتے رہے لیکن ان کے ٹیسٹ وغیرہ وہاں پر نہ ہوئے اس لئے اس پر میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا گردوں کی شکایت بھی ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے اپوزیشن کے ایک صحافی امار مسعود کا کہنا ہے کہ حافظ خادم رزوی کی وفات جج وقار سیٹ کی وفات اور ان کے پیچھے کو خاص لوگ ہیں ان کا یہ اشارہ ہے کہ یہ طبعی موت نہیں تھی اور ایسے لوگ امار مسعود کی طرح انارکی پھیلانے میں آگے ہوتے ہیں جن کے مقاصد شاید کچھ اور ہوتے ہیں اپوزیشن کو فائدہ دلانے کے لئے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نون لیگ کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں چالیس لاکھ ووٹوں سے تحریک انصاف سے ہاری اور تحریک لبیک پاکستان کو بائس لاکھ ووٹ پڑے اور ملکی پانچویں بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی نون لیگ کہتی ہے کہ انہیں ہمارا ووٹ بینک توڑنے کے لئے استعمال کیا گیا اس لئے نون لیگ خادم رزوی صاحب کے ناکدین میں سے تھی خادم رزوی صاحب کی وفات کے بعد اب تحریک لبیک کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ کس طرف جائیں گے اب یہ حالی میں آپ دیکھیں بختاور زرداری بھٹو کی منگنی کی تقریب ہونے جا رہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق منگنی میں کرونا ٹیسٹ لازمی ہے اور وہ بھی نیگٹیو ہونا ضروری ہے ہر مہمان کے جو شاید اچھی بات ہے کہ اعتیاط لازمی ہے لیکن کیا زندگی صرف ان لوگوں کی اہم ہے کیا ان کا یہ حق ہے کہ کرونا سے پاک تقریبات کریں اور اپنے مہمانوں اور ان کی زندگی کو محفوظ بنائیں دہشتگردی ہو سلاب ہو زلزلہ ہو ہر آفت میں ہر مشکل میں یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے ان کا کچھ ہو لیکن عوام کا کیا بنے گا ہمارے سیاستدان لیڈران یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے جلسوں کے وقت جہاں پر عام لوگوں کی بھیڑ لگا کر یہ اپنا منجن بیچتے ہیں اپنا نعرہ بیچتے ہیں تو اس وقت یہ ساری تدابیر کہاں جاتی ہے ہر ایک کا وقت ہے اور ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ابھی بھی ان لوگوں کو جلسے جلوس بند کر دینے چاہیے اور عوام کی زندگی کا سوچیں کہ وہاں پہ بھی بہت بھیڑ ہے ابھی میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں علامہ طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ خورم خٹک جو یہاں پر آپ کو بتا ہے ہمارے تجزیہ نگاہر ہیں دونوں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی میرے ساتھ اس وقت ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں ان سے کچھ سوالوں کے سامنے رکھتے ہیں اور خادم رزوی صاحب کی جو اس وقت وفات ہے اس پر کچھ بات کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خادم رزوی صاحب کی جو ابھی وفات ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ورنسلی ورنسلیم علیہ رسول ہی قریم بلا شبا علامہ خادم رزوی صاحب اس بڑے عالم دین تھے اور ان کا بہت بڑا حلقہ ہے اور لاکھوں کروڑوں ان کے حقیقت رمض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑی جنت دے ان کے صغیرہ طبیرہ اور ہمارے بھی صغیرہ طبیرہ گناہوں کو محب فرمائے امین ان کے علاوہ دین سے ان کے حقیقت منزل سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے اور وہ اپنی اپنی باری ہے تو لہذا ہم نے کہا وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلد کرے ان کے دناوں کو معاف کرے ان کے لوائکین کو سبھ کرے اچھا خٹک صاحب ہمارے ساتھ مولانا صاحب کو جلدی ہے انہوں نے جانا ہے ابھی تو اس سسلے میں ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ان سے بات کر لیں گے اور اس کے بعد ہم فردر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب یہ جو اس دفعہ خادم ریزوی صاحب اسلام بات تشریف لائے سے پہلے بھی اللہ چکے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک معایدہ کیا جس کے بارے میں بہت سے صافیوں کا کہنا ہے خاص طور پر ابھی آپ دیکھیں سنہ بچہ ایک پروگرام میں فرما رہی تھی کہ ایک ویلچئر پر شخص آئے اللہ نے جنرسیب کرے کہ انہوں نے آ کر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے ان کے سامنے جو ان مذاکرات کے لیے ایک معایدہ رکھا سائن کی اور چلے گے ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا ہے تو آپ اس سارے معاملے کو آپ کے خیال میں کیا یہ بہترین ہینڈنگ تھی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں احتجاج ہر کسی کا حق ہوتا ہے اور کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرے اور اس کے ساتھ مذاکرات ہوں اور مارفیت اور جو سرے پاکستان پہنچائے بغیر معاملات پہ ہو جائیں تو جمہوری معاشروں میں کیا ہوتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قتلوں کی تال ہو یہ اصل میں ایک طبقہ ہے جو کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتا وہ دندے مارنے سے بھی خوش نہیں ہوتا وہ معابلت سے معاملات آل ہو جائیں اس سے بھی خوش نہیں ہوتا تو اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے اچھا علامہ صاحب کچھ صافیوں نے ساسی تھیوری بھی پیش کی کہ مولانا جو ہمارے خادم رزوی صاحب ہیں ان کی جو وفات ہے وہ ایک طبعی موت نہیں ہے اس سے پہلے جج وقار سیٹھے ہو یا عرشد وعید ہو یا بھی خادم رزوی صاحب ہو جو بھی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ یا اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے یا حضرت اگرائیل کا جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا عوام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب وقت آ جائے وہ بیمار تھے گردوں کا بھی ان کا مرض تھا کسی اتن جنہوں سے وہ بخار میں بھی تھے اور یہ فہتمند لوگ بھی جو ہیں کسی کے پاس گارنٹی تو نہیں ہے کہ کم کس میں چلے جانا ہے لہٰذا اس طرح کسی انیوں بنانے والوں کو خوک خدا کرنا چاہیے اور کم از کم انہیں یہ بات احساس کرنے چاہیے کہ موت کے اوپر تو انہیں اس طرح کی سیوریہ میں پیش کرنے چاہیے اچھا علامہ صاحب اس وقت کرونا وائرس جو پاکستان میں پیک پر ہے مطلب اپنی زور دکھا رہا ہے موسم بھی ایسا ہے تو کیا ایسے میں پی ڈی ایم کو جن کے جلسے ہو رہے ہیں تین بڑے جلسے آنے والے ہیں تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اس طرح کے جو وہ کر رہے ہیں جلسے وغیرہ ان کو موخر کر دیں کچھ عرصے کیلئے ہم بھی ہم سے اپیل کرتے ہیں یہ اکومت ان سے کہہ رہی ہے لیکن ان کی مرضی ہے ہم تو انہیں کہہ سکتے ہیں اچھا علامہ صاحب آپ نے جو تمام مسالک کو جوڑنے کے جو ایک کام جو پرائم منسٹر نے آپ کی ذمہ داری آپ کو سوپی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کس طرح تمام مسالک آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں بس ہمیں ایک درداشت اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے ایک دوسرے کے لیے اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر فاکستان ہے یا باہر ہے ہر کسی نے اپنے اپنے مسلک و رقیجے پہ رہتے ہوئے زندہ رہنا ہے اس طرح ہمیں ہمارا مسلک و رقیجہ عزیزہ ایسی طرح دوسرے کو بھی ہے تو اپنا مسلک چھوڑے نہیں دوسرے کے مسلک کو چھوڑے نہیں اور اسلام تو تمام مظاہد کا آشمانی مظاہد تو تو انبیاء کا احترام کرتا ہے لہذا ہمیں جو اسلامی تعلیمات ہیں جو امن کی محبت کی رواداری کی ہیں جب آپ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی تو آپ کی بھی بہت سی ایسی ویڈیوز آپ کے جو ناکھدین ہیں اپوزیشن ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں انہوں نے آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی جس میں آپ کی حالت کچھ اس طرح کی دی ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی نہیں دیکھیں جس کی مخالفت نہ ہو جس کی اپوزیشن نہ ہو وہ تو مردہ ہوتا ہے تو آپ کو زندہ ہے وہی آدمی زندہ رہتا ہے جس کی عزبِ اختلاف ہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے وہ بھی اپنا شوق پورا کریں اور ان کا حق ہے لازمی بات ہے کہ ہم حکومت میں ہے تو عزبِ اختلاف اس کی مخالفت کرے گی ہماری جماعت ہے تو اس کی متبادل جماعت اس کی مخالفت کرے گی تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے تو زندہ رہنے والا انسان جو ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے مردوں کی تو مخالفت نہیں ہوتی اس لئے میں نہیں سمجھتا یہاں حق ہے ہارے کسی کو اپنی دعاق کرنے کا اور وہ کرنے چاہیے خاتک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے انتظار کیا علمہ شفی صاحب کو جانا تھا اچھا خاتک صاحب سب سے پہلے تو خاتم رزوی صاحب کی وفات پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی خاتم رزوی صاحب کا انتقال ہوا ہے اس کے لئے میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوارے رحمت میں جگہ آتا فرمائے ان کے جو لوگ فالورز ہیں ان کے گھر والے ان کے دوست احباب ان کو سبر دے اور یہ ان کے لئے ایک بڑا لوس ہے تو میرے ان کے لئے نیک تمنا ہے اللہ ان کے آگے کی منزل آسان کرے اچھا ابھی ہم نے علامہ صاحب سے جو بات کیا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے ساتھ بہت سے لوگ جو آپ کو پتا ہے صحافی اس وقت الزامات لگا رہے ہیں کہ جی جیسے سنہ بچہ کہہ رہی تھی کل پر سنہ پروگرام میں اور دیگر صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح وہ آئے انہوں نے معاہدہ کیا چار مرتبہ اسلامباد کوئی بھی آئے کر سکتا ہے شعفی صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں سے بات کریں اور یہ ان کے پاس چونکہ جمہوری حق ہے کہ وہ آ کر اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں جی ہر جو جتنے بھی لوگ ہیں اور ما شاء اللہ کافی صاحب ہے علم لوگ ہیں ہر ایک بندے کا اپنا خیال ہے میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ آف یو بھی رکھ دیتا ہوں کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گروہ اٹھے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ انتظامی مسئلے بنا دیں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے وہ اپنے مطالبات منظور کروائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھا اور ایک محذب معاشرے کا کوئی طریقہ ہے جمہوریت میں ہر بندے کو حق ہے اور جمہوریت میں اس بندے کا بھی حق ہے جو کہ اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا کسی کی وجہ سے تو جمہوریت میں آپ کسی کا حق مار کے اگر آپ معاہدے کروارے ہیں کسی کی زندگی آپ اجیرن کر کے معاہدے کرارے ہیں لوگ سکول جمہوریت کے نام پہ اس طرح کا معاہدہ کروانا چاہیے ہاں یہ معاہدے پہلے ہونے چاہیے یہ معاہدے روڈ کی اوپر آ کے ایک عام آدمی کو تنگ کر کے نہیں ہونے چاہیے تو میرا اس بات سے ضرور اختلاف ہے آپ ضرور کریں آپ جو بھی اسلام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پورا حق ہونا چاہیے خیالاتوں سے مختلف رکھتا ہوں تو جمہوریت کا مطلب یہ دیں خٹک صاحب لیکن عام آدمی کی زندگی تو پاکستان میں ایک بارش بھی اگر ہو تو وہ مفلوج ہو جاتی ہے کوئی حادثہ ہو جائے تو عام آدمی کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے بازاروں میں رشت زیادہ بڑھ جائے کرونا کے دنوں میں لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے تو اگر خادم رزوی صاحب نموسی رسالت کے لیے باہر آگئے اور جب ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی ان کے جائز مطالبات جو انہوں نے سامنے رکھے اگر وہ اس پر باہر آ کر لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کس طرح عام آدمی کی زندگی یہ جیرن ہو رہی ہے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میں آپ کے سوال کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جس کو میں جیسے سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی جتنی تمہید باندھی کہ اس طرح کے مسئلوں میں انسان اکام آدمی کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو جاتی ہے تو آپ نے جتنی باتیں بتائیں وہ ساری قدرتی آفات تھی تو قدرتی آفات کو آپ خادم رزوی صاحب کی جو انہوں نے جو عمل کیا اس سے اگر کمپیر کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو قدرتی آفات سمجھ رہے ہیں میرا خیال میں وہ ایک انسانی عمل ہے اور وہ قدرتی آفات ہے تو ان کا معاظرہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جائز تو شاید ان کے لیے تھی اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے میں اس کو جائز نہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ باتوں کو آپ جائز نہ سمجھتے ہیں مگر میں اگر آپ کی میں کمل کر لیے جیئے اگر میں آپ کو روک کے آپ کو میں آفس نہ جانے دے کے آپ کو میں سپون نہ جانے دے کے آپ کو میں آفسپیٹل نہ جانے دے کے اپنے جائز مطالبات منانا چاہوں تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا ناموسے رسالت پر وہ نکلے تھے وہ اپنے شوق کے لیے نکلے نہیں نکلے اور اگر ناموسے رسالت پر ایک بندہ نکل کر اپنی آواز باہر بلند کرتا ہے ٹھیک ہے بینا کسی توڑ پھوڑ کے یا اگر وہ آ کے اپنا ایک جائز مطالبہ پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے عوام کی صورت میں لوگوں کی آواز بن کر کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی تھی جو ان کے ساتھ تھی تو اس میں کیا مسئلہ ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو قدرتی آفات میں ایک عام آدمی کی زندگی تو ڈسٹرب ہوتی ہے جسے ہم برداشت کر لیتے ہیں یہاں پر کیا ناموسے رسالت ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے بہتر نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے بین مسلم لیکن آپ ناموسے رسالت کی کوئیسٹن ہی نہیں ہے وہ تو اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے نہیں تو پھر یہ لوگ آئے ہوئے نہیں اگر وہ کوئیسٹن نہیں ہے تو پھر یہ لوگ وہاں کیا کرنے آئے تھے یہ کیوں آتے ہیں لوگ دیکھیں آپ کا اسلام کے ساتھ بداؤ آپ کا لگاؤ ہے آپ کا اسلام کے ساتھ بداؤ آپ میرے پر نہیں لگا سکتے میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں الحمدللہ مسلمان ہے آپ پانچ سوٹ کی نماز پڑھتے ہیں میں بھی پانچ سوٹ کی نماز پڑھتے ہیں آپ مجھ زیادہ عبادت کرتے ہوں گے آپ مجھ زیادہ متقی ہوں گے مگر کیا آپ میری زندگی اجیرن کر سکتے اس بات کی اوپر کیونکہ آپ زیادہ متقی ہیں اچھا آپ کی زندگی ایک دن میں ایک منٹ آپ کی زندگی ایک دن میں اتنی اجیرن ہوگی کہ جس نبی کے نام کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ناموس پر پوری دنیا میں اور آپ اپنی حکومت سے اپنا جمہوری حق لینے کے لیے اپنے کیپیٹل میں آ کر بیٹھ کر دھرنا دے کر چوبیس گھنٹوں میں بات نہ کریں آپ کی اتنی زندگی امپورٹنٹ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ خورم خٹک صاحب آپ کا یہ پوائنٹ لوگوں کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں اور ناظرین آپ جو پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں لائب آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خورم خٹک صاحب نے اپنا ایک نظریہ دیا کہ ان کا ایک کہنا ہے کہ لوگوں کو کسی صورت میں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے جبکہ طائرہ شفی صاحب نے بھی بتایا کہ حکومت نے ان کے مطالبات اسی لیے مانے کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں پر ہم سب پر یہ لازم ہے ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ پر قرمان ہے طریقہ کار شاید مختلف ہو سکتا ہے لیکن نظریہ میں قرم خٹکو چاہتا ہے رشرفی ہوں ہم سب اس نکتے پر اکٹے ہیں کہ ناموسے رسالت پر کسی قسم کی آنچ آئے تو پوری دنیا کے مسلمان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے بڑھتے ہیں پروڈیسر جمیل حسین کو ٹین سبی کازمی کے ساتھ اگلے پرانتہ کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ